مرحبین الطاہرین وآصحابه الكاملین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ فَإِنَّهُ آَطِمٌ قَلْبُهُ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الأمین ان اللہ وملائکته يسلون على النبی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ الصلاة والسلام علیکہ یا شفیع المزنبین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ اسلام کی صداقت خطبوں میں ہے ہمارے ممکن نہیں مٹانا زور بیان ہمارا مغرب کی وادیوں میں گونجی ازاں ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیلِ روا ہمارا محبوب دو جہاں ہے بندہ نواز اپنا محبوب دو جہاں سے رشتہ ہے اسلِ ایمان اس نام سے ہے باقی آرامِ جاں ہمارا باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہے ہم سو بار کر چکا ہے تو امتہا ہمارا دنیا کے بدقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا دنیا کے بدقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے ممکن نہیں مٹانا نام و نشاہ ہمارا اللہ رب العزت جل وعلا کے حضور حدیعِ حمد ارز کرنے کے بعد تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ عرب و عجم سید المرسلین حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حدیعِ درود اور سلام عرض کرنے کے بعد نہیت ہی محسز و محتشم سامین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم آج کی عظیم و شان پر وقار پر امن ریلی جس کا انعقات عزیز بٹی ٹون کے ہمارے مقتدر علماء کرام نے فرمایا بالخصوص حضرت مولانا محمد عبدالغفور جلالی صاحب حضرت علامہ مولانا عابد حسین صحفی صاحب حضرت مولانا حافظ محمد اثر صاحب حضرت مولانا قاری محمد لطیف توگیروی جلالی صاحب حضرت مولانا قاری محمد حسنین جلالی صاحب ان تمام احباب نے اپنے جمیع رفقہ کارکنان محبین کے ساتھ مل کر آج کی اس عظیم و شان ریلی کا انعقات فرمایا اور میں اس موقع پر اپنے ان دوستوں سے یہ کہنا چاہوں گا جو ہماری ہر بات آگے پہنچا دیتے ہیں میں ان کی توجہ اس طرف کرواتے ہوئی یہ کہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان میں قائد ملت اسلامی کی حمایت و اتائید کے لیے مظاہرے اور ریلیاں کی جا رہی ہیں آج تک کسی جگہ پہ کسی کے پتہ گرانے کی رپورٹ بھی نہیں آئی کسی جگہ سے کسی طرح کی بد امنی کی رپورٹ نہیں آئی ہر موقع پر قائد ملت اسلامیہ کے محبین آپ کے مریدین اور کارکنان پر امن طریقے کے ساتھ اپنا پیغام ریکارڈ کرواتے ہیں اور صرف آپ سے اتنی گزارش کرنے کے لیے آتے ہیں کہ آپ جو کاروائی کر رہے ہیں صرف وہ کاروائی میرٹ پر کیجئے اللہ رب العزت جللہ شانہو ہمیں سرکار کے پیاروں کا صدقہ اپنے عظیم مقاصد میں کامیابی و کامرانی کے ساتھ ہم قرار فرمائے جتنے ریلی کے شرکاں ہیں میں ان کی عظم کا اظہار اور اپنے عظم کا اظہار اس پیرے کے ساتھ کر کے بات مکمل کرتا ہوں لیکن یہ گزارش کروں گا جتنے میرے ساتھ اس وقت شریک ہیں وہ ایک آواز ہو کے یک آواز ہو کے میرے ساتھ اس کلام کا وہ بول ضرور پڑھیں گے یہ آپ کے اور میرے اور پورے حال سنت کے اس وقت مشن کی آواز ہے حمدین محمد کے وفادار سپاہی ایک وقت مل کے پڑے ہو حمدین محمد کے وفادار سپاہی مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے مر جائیں گے